تاریخ میں پہلی بار پاکستان پہلے راؤن میں ہی ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا ہے اتنی گھٹیا پرکومنس کے بعد ہم اگر مگر کی دعائیں کر رہے تھے لیکن قدرت کا نظام پاکستان کو لے ڈوبا تو چلیں آج آپ کو پاکستان کے ہارنے اور ورلڈ کپ سے باہر ہونے کے بعد لوگوں کا گصہ دکھاتے ہیں جو انہیں گندے انڈے ماریں گے دوستو سب سے پہلے اس لڑکے کا گصہ چیک کریں یہ فل گصے میں پاگل ہوا پڑا ہے پاکستانی ٹیم شرم کر لے نہیں تو یہ بندہ جان سے ہی مار دے گا باہر نکالو ان کو مارو یہ حرام کے پیسے نہیں اسی طرح یہ خاتون گصے میں آکے پاکستانی ٹیم کا جنازہ ہی نکال دیتی ہے جب شائکین کا ڈل ٹوڑو گے تو پھر ایسے ہی ہونا ہے مانا خرام کر کے راہ دیتا ہے مانا خرام آشی مجد بات کی رہا نا اے جنازہ جے جنازہ میری جانتے کتھے نے محمد وہی دوری آو پورے آو چھتی آو چھتی آو ایتھے آسو آمد ہے پورے آو ایتھے آ چھتی آیا تو اہاں پھڑو ہنج کر کے ہنج کر کے پھڑو ہنج کرو ہنج کرو ہنج کرو آلے آئیو ویڈیو چھتی آو زہاب ادھرا او ہنجت وقت آلے آدھرا ہنجی بابر آزم آلے آلے آ شہے شہ عليه شہ شہ عمuit مجھے مجھے فخر 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 فبر فکر فکر فظ فکر فکر Af الذ ف موسیقی اس لڑکے کا دل چوری چوری ہو گیا اور دیکھا جائے تو سارے پاکستانیوں کا دل آج کل ایسے ہی ٹوٹا ہوا ملے گا دوستو پاک ٹیم کے فین ہی صرف یہ درد سمر سکتے ہیں یہ ٹیم ہمیشہ امیدوں پہ پانی پھیر دیتی ہے سچی بتاؤنا یار دل ٹوٹ گیا ہے قسم سے مطلب جیتا جیتایا میچ بنا بنایا میچ ہاتھ میں آیا میچ کچھ لوگوں کی نا اہلی خودغرضی گھٹیا سوچ کی وجہ سے ہم میچ آ رہے ہیں 65 بالوں پہ 67 چاہیے تھا 35 بالوں پہ 49 چاہیے تھا چے وکٹے رہتی تھی ہر طرح سے جیتا وہاں ہی تھا وہاں پہ ہماری گنڈی اور گھٹیا سوچ نے میچ ہروا دیا اس سوچ کو بندہ کیا بولے مطلب کس نے حق دیا ہے پاکستانی پلئرز کو ہمارے جذبات کے ساتھ کھلنے کا مطلب ہمارے اندر کا جو جذبہ ہوتا ہے یار اٹلیس اس کو تھوڑا سا تو خیال کر لیا اگلی وڈیو میں ایک لڑکا غمزدہ ہو کے پوری ٹیم پہ لانتے ہی بیجنے لگ جاتا ہے کیونکہ یہ ٹیم دو جیتے ہوئے میچ ہار گئی اور آج اسی وجہ سے ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی اسی طرح یہ لڑکی بیچاری ترلوں پہ ہی آ جاتی ہے کیونکہ ٹیم پاکستان نے پوری عوام کو دل کا مریض بنا دیا ہے ہوتا ان سے کچھ بھی نہیں مگر خود کو کنگ بنایا ہوا ہے دوستو سارا قصور امریکہ کا ہے یہ بندہ بھی سارا الزام امریکہ پہ ڈال کے اپنی بھڑاس نکالے گا اب جیسے کہ پاکستانی لیجنڈ وسیم اکرم صحیح میوس ہوئے ہیں ان کا بس چلتا تو آج یہ پوری ٹیم کا صفایہ کر دیتے یہ گھٹیا کھلاڑی اسی قابل ہیں ایک چیز گلتی کیے جا رہے ہیں اپنے پندرہ سال سے کھل رہے ہیں کوئی آفتم بل بھی سکھ لے ہیں آج کل ڈیٹا جو سارا دیکھتے ہیں وہ سب نوٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ نے سوچ کے ایسا بیٹسمن ایسا بولر آپ نے اور چیزیں کرنی ہوتی ہیں ایک چیز گلتی کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں اگلی وڈیو میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ یو ایس اے سے میچ ہارنے کی اصلی وجہ سرے اہم بتا دیں گے دوستو یہ بندہ پاکستانی ٹیم کا استقبال کرنے کی پریکٹس کر رہا ہے اس ٹیم کا استقبال جوتے اور گندے انڈے مارک مارکے کرنا چاہیے تاکہ یہ دوبارہ عوام کا دل نہ توڑیں اسی طرح یہ ٹیم اتنے سالوں بعد آج بھی ویسے کی ویسی ہے یہ لوگ آج سے دو سال پہلے بھی ایسے ہی میوس ہوئے تھے اور آج ورل کب میں پاکستانی ٹیم نے دوبارہ ان کا دل توڑ دیا ہے اور آج ورل کب میں پاکستانی ٹیم نے دوبارہ ان کے دل توڑ دیئے ہیں اب جیسے کہ رمیز راجہ کی ہوتے ہوئے ٹیم پاکستان اروج پہ پہنچ گئی تھی مگر آج آج افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کہا سکتے یہ ایسا مقابلہ ہے کہ جو کہ آپ کو یا بناتا ہے یا بگاڑتا ہے اور ہیرو بننے کا چانس تھا مگر کہیں سے ایسے نہیں دکھا کہ کوئی اتنا بیتاب ہے کہ وہ ہیرو بنے گا بہت ہی فضول پرفارمنس دوستو چاچا پاکستانی بھی ہماری ٹیم کے ہارنے کی وجہ سے رونے ہی لگ جائے گا چاچے کا دل چوری چوری ہو گیا ہے اسی طرح کچھ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ٹیم ہارے یا جیتے انہیں بس اپنی بھوج مستی کرنی ہے دوستو پاکستانی ٹیم میں اکلوتا شہزادہ نسیم شاہ عزت کا حق دار ہے مگر یہ لڑکی تو نسیم شاہ کو اپنا بندہ ہی بنا لیتی ہے ارے بھئی وہ پہلے ہی میچ ہار کے اتنی ٹینشن میں ہے اس پہ رہم کرو اب جیسے کہ امانک چنگ کو بھی پاکستانی ٹیم نے چنگ تارے دکھا دیئے ہیں یہ ٹیم ہمیں خوش نہیں کر سکتی اگلی وڈیو میں لائیو شو کے اندر پاکستانی لیجنڈز نے عجیب طریقے سے غصہ نکالا ہے مصبا نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی کیونکہ یہ پاکستان کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتے جبکہ شوئی ملک پاکستانی ٹیم کی بکواس مزید نہیں سننا چاہتے اور بازید خان اس ٹیم کے خلاف گالیاں دینے لگ جائیں گے اسی لیے انہوں نے ماسک لگا کے مو بند کیا ہے آنکھوں پر پٹی کانوں پر ہیڈ فون اور مو پر ماسک ٹین سپورٹس کے پروگرام دی فلک میں مہمانوں کا منفرد انداز مصبا الحق نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی شوئی ملک نے کانوں پر ہیڈ فونز اور بازید خان نے مو پر ماسک لگا لیا دوستو یہ پاکستانی فین اپنی ٹیم سے فل تھک چکا ہے یہ آئندہ ان سالوں کا میش دیکھنے نہیں آئے گا شکر کریں میں اٹلر نہیں ہوں کیوں اب آپ جس کا لے رہے ہو ہم جیتے ہوئے تھے ہم انڈرن پرسن جیتے ہوئے تھے ان کو تو اٹلر ہوتا میں تو اسی طرح پاور پلے میں ہماری ٹیم کبھی اٹیک والی ہمت کر ہی نہیں سکتی یہ درپوک کی لڑی کبھی اگریسیو کھیل ہی نہیں سکتے اب جیسے کہ پاکستانی فینس کا دل آج کل ایسے کنفیوز ہے یہ زندگی سے ستائے ہوئے لوگ ٹیم کے ہاتھوں مزید پریشان ہیں ہاں 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 دس 리ک میں کیا لیکن ہے ٹھیک ہے ہاں بھی اٹھا ہوں ہاں بھی اٹھا ہوں اور نہیں کس بات کر دو کرکٹ ہے ہوتھ رہت ہے اپس و داؤنز اور ٹامز اور ٹامز ہاں چلو کہ ملتے ہیں ٹھیک ہے ہاں ہونسلی مجھے نہیں فکت بڑھتا پاکستان میہ جا رہے ہیں میں نے تو کرکٹ دیکھنا ہی چھوڑ دی ہونسلی 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 دوستو اب سارے لوگ کمنٹس میں جا کے اس بھائی جان کو تسلی سے گالیاں دیں اگلی وڈیو میں یہ کرکٹ پینل اپنی ٹیم سے مایوس ہو چکا ہے پتہ نہیں یہ ٹیم کب عمران خان اور شویب اکتر کے سٹائل سے کھیلے گی اسی طرح محمد حفیظ کا دماغ اس ٹیم پہ فل گھوما ہوا ہے یہ بات کرتے ہوئے لال پینے ہو رہے تھے دوستو ہستے ہوئے چہروں کو بھی اس ٹیم نے توڑ پھوڑ دیا ہے یہ ٹیم اپنے لوگوں کی جان لینے پہ تلوی ہوئی ہے تو دوستو یہ تھے پاکستانی ٹیم کے دو میچ ہارنے اور ورلڈ کپ سے باہر ہونے کے بعد لوگوں کے گسے والے کچھ ایسے ریاکشنز جو انہیں گندے انڈے مارنے کے موڈ میں ہیں تو گائز آپ کے خیال میں ہماری ٹیم کا یہ حال کرنے والا اصل بندہ کون ہے اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل پاپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ لوگوں کے کچھ مزید ایسے ہی گسے والے ریاکشن دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ پارٹ ون اور پارٹ ٹو بھی لازمی دیکھیں